السلام علیکم CS20 CS101 کے لیکچر میں میں آپ کو خوش رحمدید کہتا ہوں جس کے اندر ہم لوگ جواسکرپ کے بارے میں جاننے کی خوشش کریں کہ سب سے پہلے میں جو لیکچر ہے وہ سٹارٹ کروں گا 15 لیکچر سے جس میں جواسکرپ کی بیگننگ ہے ہم جواسکرپ چلیں let's talk about جواسکرپ کے جواسکرپ ہوتی کیا ہے جواسکرپ جو ہے وہ ایک بیسکری کہہ لیں جواسکرپ سے نکلی ہوئی ایک سکرپ ہے یعنی کہ جیسے ہم جواسکرپ سے کچھ فنکشنز نکال دیں اور نکال کے اپنی ویب پیج یا اپنی ویب سائٹ میں تو اسے کہیں گے ہم لوگ جاوا سکرپ کیونکہ ہم لوگ سکرپج بیسکلی لے رہے ہیں یعنی کہ سکرپج جیسے کہ ہوتا ہے جیسے کہ موویک میں اندر ایک سکرپت ہوتی ہے یعنی کہ بیسکلی ہم کسی کہانی سے اسے کوئی چیز نکال کر اپنی کسی چیز میں use کریں دوسرے ہم لوگ سکرپ کہیں گے کہ فلانی چیز ہے ہم نے فلانی چیز نکال کے ایک سکرپ لکھی ہے ٹھیک ہو گیا اب جاوسکرپ اتنے بم یعنی کہ ابھی تو جاوسکرپ بہت بڑی لینگویج بن چکی ہے لیکن جب ایڈ دے سٹارٹ یہ بہت ہی تھوڑی تھی اس کے اتنے زیادہ فریم وارکس اتنے زیادہ ٹولز اتنے زیادہ چیزیں دریافت ہو چکے ہیں کہ آپ جب ویب سے دیزائننگ یعنی کہ کریں گے نا تو آپ کو پتہ لگے گا یہ کتنی امپورٹنٹ ہے جیسے کہ آپ دیکھیں اب جتنی بھی دیزائننگ ہو رہی ہے جے کیوری کی ہو رہی ہے یہ جاوسکرپ کا ایک ٹول ہے اور اس کے بعد آپ دیکھیں ڈی تھری ڈاٹ جی ایس ہے جس کے اندر سارے کے سارے گرافز بن رہے ہیں یہ بھی جاوسکرپ کا ہے اور انگولر جاوسکرپ ہے اور یعنی کہ آن ورڈ بہت کچھ جاوسکرپ نے ہمیں دیا ہے اب جاوسکرپ ہوتی کیا ہے بیسکلی جاوسکرپ ہے کلائنٹ سایڈ سکریپٹنگ ہے سکریپٹنگ دو تنا کی ہوتی ہے یہ کلائنٹ سایڈ ہوتی ہے اور سرو سایڈ ہوتی ہے اب کلائنٹ سایڈ کیا ہوتا ہے جس میں انٹرنیٹ کی ضرورت نہیں ہوتی یعنی کہ جاوسکرپ ایک ایسی لینگویج ہے جس کے اندر آپ کو there is no need for internet to be offered جاوسکرپ ٹھیک ہو گیا یعنی کہ آپ جاوسکرپ کو کلائنٹ کرنے کے لیے کسی بھی انٹرنیٹ کی ضرورت نہیں ہوگی اب آپ کا بروزر کے اندر پری فنکشن کچھ جیدے انسٹال ہیں جس کے تو آپ جاوسکرپ کو ڈیوز کر سکتے ہیں یا آپ جاوسکرپ کو استعمال کرتے ہوئے بہت سارے ڈولپمنٹ کر سکتے ہیں اب دو طرح کی میں نے آپ کو کہا کہ دو طرح کی ہوتی ہے سکریپٹنگ کہنے کے لینگویجز ہیں جو بھی ہے آپ کلائنٹ سایڈ سکریپٹنگ اور سرور سایڈ سکریپٹنگ وہ ہے جس کے اندر آپ کو نیٹ کی ضرورت � نہیں ہوتی کسی سرور کی ضرورت نہیں ہوتی سیکنڈ سرور سایڈ سکریپٹنگ کیا ہے جس کے اندر آپ سرور کی ضرورت طرح ہے اب آپ کے پاس نیٹ اویلیبل نہیں ہوگا facilitating سرور اویلیبل ہوگا تو آپ اس لینگویجز کو انسٹال اس لینگویجز کو آپ چلا نہیں سکیں گے جیسے کہ پئی ایچ پی ہے تیک ہوگی ہے اگر آپ کا کچھ سرور نہیں ہے تو آپ پئی ایچ پی کو استعمال نہیں کر سکتے آپ php کا کوڈ لکھ کے بروزر پہ ویڈاوڈ سرور شو کریں گے تو آپ کو وہی کوڈ نظر آ جائے گا جو آپ نے وہاں پہ لکھا ہوگا ٹھیک ہو گیا یہ ہے کلائنٹ سیڈ سکرپٹنگ اور سرور سیڈ سکرپٹنگ اس کے بارے میں اگر کوئی آپ کو کوئی کوئیسٹن ہوا تو پلیس کومنٹ می سوڈائٹ ایک ان ریپلائی یو اینڈ وی آپ کو آگے جو پوائنٹ ہے نیو کنسپٹ کلائنٹ سیڈ سکرپٹس اب اس کا مطلب کیا ہے پہلے یہ تھا کہ جو ویب پیجز تھے یا جو یوزرز کہلیں وہ تھے یا آپ کہلنے کہ جو ویب پیجز تھے اس کے لئے ہی جو اسکرپٹ ہوتی تھی ٹھیک ہو گیا اب بیسکلی اس نے یعنی کہ جو نیو ٹکنالوجی آئی ہے اس نے کیا کیا ہے کہ جو آپ کی کلائنٹ سے سکرپٹنگ ہے اس کو انٹرکنیکٹ کر دیا ہے سرور سے سکرپٹنگ تھے وہ کیسے آپ نے انٹرکنیکٹ کیا گیا یعنی کہ انٹرکنیکٹ آپ کس طرح ہوا ہے وہ آپ کو میں ذرا ڈیٹیل میں بتانے کوشش کرتا ہوں آپ نے یاہو کا جی میل کا یا لائیو کا نیو اکاؤنٹ کا تو پیج دیکھا ہوگا اب اس کے اندر دیکھیں ٹیکس فیلڈ بنی ہوں گی اب جب آپ سمیٹ پہ کلک کریں کہ کوئی ایک آگر آپ کوئی فیلڈ چھوٹ جائے تو وہاں پہ ایرر آ جائے گا یا فلانی فیلڈ چھوٹ گئی ہے آپ اس کو فیل کرو اور پھر اس کے بعد سمیٹ پہ بٹن کے کلک کرو پھر ہم آپ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ بنائیں گے یہ سمیٹ سے پہلے والی جو سکرپٹنگ ہے وہ آپ کی کلائنٹ سے سکرپٹنگ ہے اب سمیٹ کے بعد جب آپ کریکٹی ڈیٹا انپٹ کر دو گے اب آپ جب سمیٹ پہ کلک کرو کیا تو وہ سارے کے ساتھ ڈیٹا آپ کا گریب کرے گا اور یعنی کہ آگے دے دے گا اس کو سرور کو تو یہ ہے بسیکلی انٹر کنیکشن بتوین آہ کلائنٹ سائٹ اور سرور سائٹ ٹھیک ہو گیا اسکیوز می اب جو ہے کلائنٹ سائلڈ ہے یعنی کہ اگر ہم ڈیس ایڈونٹیجز یا اس کے ایڈونٹیجز دیکھیں ایڈونٹیجز کلائنٹ سائٹ کی یہ ہی ہے کہ آپ کو اس کے نیٹ کے ضرورت نہیں ہوتی ٹھیک ہو گیا آپ کسی سے انکوریکٹ ڈیٹا نہیں لے سکتے ٹھیک ہو گیا اور اس کے بعد آپ کا سب سے جو بڑا ایشیو ہے اس کے اندر جو سب سے ایمپورٹن ہے وہ ہے سرور پہ یہ لوڈ نہیں ڈالتا یہ سارے کا سارا سارے کا سارا جو ہے وہ اپنا بروزر پہ رہتا ہے اور بروزر کے مدر سے چلتا ہے آپ کو کچھ ایسے بروزر بھی ہیں جو کہ اس کو شو کرنے کے لیے اس کو چلانے کے لیے آپ کو آپشنز مانگتے ہیں جیسے فار ایسیمپل اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ بروزر ایسے ہیں جو اگر آپ پاپ اپ ونڈو اپن کرو پاپ اپ ونڈو وہ ہوتی ہے جو آپ کی علیدہ سے اپن ہو یعنی ایسے اوبر کے باہر آئے تو اس کو اگر آپ کسی لنک پر کلک کریں تو وہ پاپ اپ ونڈو شو ہونی ہو تو آپ کو شو نہیں کروائے گا کیونکہ آپ نے پیچھے سے جاو اسکرپ مند کی ہوگی اس کے لیے آپ کو جاو اسکرپ پون کرنی پڑے گا تو اس وجہ سے پھر بعد میں آپ کو پاپ اپ ونڈو شو ہو گئی یہ اس کا ایک ڈیس ایڈمنٹیج بھی ہے اور کہلنے کے ایک ڈیس ایڈمنٹیج بھی ہے ایڈمنٹیج اس فرے سے ہے کہ آپ کا سرور پر لوڈ نہیں پڑتا اور ڈیس ایڈمنٹیج اس فرے سے ہے کہ آپ کی کچھ ایمپورٹنس فائلز یا کہلنے کے کچھ ایسے ایمپورٹنس چیزیں جو آپ کی مس ہو جاتی ہیں آگے اگر ہم لوگ بات کریں تو جاو اسکرپ ہی کیوں ہم میں آج اس لیکچر کے اندر کوڈ کے بارے میں تو سٹڈی نہیں کروں گا یعنی کہ آپ کو کوڈ نہیں سکھاؤں گا آپ کو کوڈ کے بارے میں نہیں بتاؤں گا جیسے دونوں آپس میں ایسے دودھ میں دودھ کے اندر ڈیس ایسے جیسے آج کا لوگ ہیں دودھ دہی والے پانی ڈالتے ہیں بلکل جس لیک ڈائٹ جس کیڈنگ ابوڑ ڈائٹ لیکن یعنی کہ جو جیو اسکرپٹ ہے وہ کمپیٹیبل ہے وید ایش جی حمل اس وجہ سے یہ ہم لوگ زیادہ تر جیو اسکرپ یوز کرتے ہیں اور مزید کی بات یہ ہے کہ جو آپ کا ویب پیج ہوتا ہے اس کو انٹریکٹیو بنانے کے لئے اب انٹریکٹیو سے مراد کیا ہے انٹریکٹیو سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں اگر آپ کی جاو اسکرپ نہ ہوگی تو کیا ہوگا کہ آپ کا فارم جو ہے وہ کچھ لوگ آئیں گے اور آکے آپ کے فارم کے انزرے انٹری کریں گے آپ کا موبائل نمبر کی جگہ آپ نام لکھ دیں گے یعنی الفابیٹس لکھ دیں گے اور ایمیل کی جگہ نمریک ویلیوز لکھ دیں گے تو یہ ساری کے ساری چیزیں کیا ہوتی ہیں یہ پوسیبل ہوتی ہیں جاو اسکرپ کے طرح کہ آپ ان پر ویلیڈیشن لگا دیں ویلیڈیشن مینز لیمٹ لگا دیں کہ بھائی یہ اس فیلڈ کے اندر یہ کام کرنا ہے اس فیلڈ کے اندر یہ 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 otherwise you will face to error اوکے تو یہ اس کے لیے جاو اسکرپ یہ ضرورت ہوتی ہے اب بیسیکلی جاو اسکرپ ہے کیا جاو اسکرپ ہے جس طرح کہ لینگویج ٹھیک ہے ڈیزائن اس لیے ہوئی تھی طرح کہ ہم ویب بروزر پر ورک کر سکیں ویب بروزر پر ورک یعنی کہ اب ویب بروزر پر ورک کر سکیں ٹھیک ہو گیا اس کے لیے ڈیزائن کی گئی تھی اب نیکسس کویسٹن ہے کہ یہ اوبجیکٹ بیس کیا ہے اور اوبجیکٹ اورینٹڈ کیا ہے اب دیکھیں میں سیمپل سی بات آپ کو بتاتا ہوں جو جاو اسکرپ ہے وہ یعنی کہ کوئی بھی لینگویج ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے یا تو وہ اوبجیکٹ بیس ہوگی یا وہ اوبجیکٹ اورینٹڈ ہوگی ٹھیک ہو گیا اب اوبجیکٹ بیس کیا ہے اب اوبجیکٹ بیس یہ ہے کہ جتنے اب سب سے پہلے بریاک کی بات کریں اوبجیکٹ کیا ہوتا ہے اوبجیکٹ بیسیکلی کہہ لیں ہم میں اس کو سمپل اس طرح ڈیفائن کروں گا کہ جو آپ کا بٹن ہے جو آپ نے بٹن ڈیزائن کیا ہوئے وہ آپ کا اوبجیکٹ ہے اور ہر اوبجیکٹ کے کچھ نو کچھ methods اور کچھ نہ کچھ properties ہوتی ہیں ہم اس کے properties کے بارے میں بات کرتے ہیں properties جیسے کہ ایک button ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی size ہوگا اس کی کوئی نہ کوئی fit ہوگی اس کی کوئی نہ کوئی height ہوگی تو ظاہر سی بات ہے یہ ایک object کی properties ہیں ٹھیک ہو گیا آگے next move کرتے ہیں کہ یعنی کہ جو javascript ہے وہ ہے کیا javascript basically ایک کہہ لیں کہ object based language ہے ٹھیک ہو گیا not a object oriented ٹھیک ہو گیا اب object based کیا ہوتی ہے object بیس یہ ہوتی ہے جس کے اندر آپ objects کو deal کرتے ہیں یعنی کہ آپ objects بنا کے تو ان کو آگے یعنی کہ کہہ لیں کہ اپنے web pages پہ show کرتے ہیں یا اپنے web pages پہ use کرتے ہیں اب object کیسے بنتے ہیں objects میں نے آپ کو پہلے بتایا آپ کو مثال دی ہوئی ہے کہ ایک button کی اب آپ button کو بنائیں گے تو آپ کا ایک object بن گیا ٹھیک ہو گیا اب آپ اس کو کہیں پہ بھی move کر سکتے ہے کہ اس کے ساتھ جو بھی چھیڑ کھانی کرنے ہوگی آپ کر سکتے ہیں اب object oriented کے اندر کیا ہوتا object oriented کے اندر ہم classes بناتے ہیں پہلے اور ان کے اندر ان کو objects کو پھینکتے ہیں اور اس کے بعد objects کے properties اور ان کے behavior اور ان کے method جو ہیں وہ define کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا نہیں بھائی آج کا lecture تو لگتا ہے complete ہو گیا ہے اور at the next lecture میں آپ کو تھوڑی بھو tips بھی دوں گا کہ آپ نے اس کے اندر کرنا کیا کیا ہے اب آپ اس کے اندر سب سے پہلے تو یہ جو client side scripting ہے اور server side scripting elector 15 کے اندر سب سے پہلے اس کو study کریں ٹھیک ہو گیا اور اس کے disadvantages اور advantages study کریں کیونکہ normally جو mcqs آتے ہیں final term میں یا mate term میں یہاں سے ایک نئے کا ایک عدا آجاتا ہے اور اس کے بعد why javascript اور what is javascript اور object based یہ تین چیزیں study کر لیں ان آن ورڈ nothing to study about that آپ اس کے علاوہ کچھ study نہ کریں میں بسیکل یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کچھ بھی نہ study کریں لیکن میں اتنا کہہ رہا ہوں کہ آپ اس کے علاوہ کوئی بھی نیت چیز study نہ کریں گے تو تب بھی بہتر ہو گا ٹھیک ہو گیا thank you very much thank you very much thank you students and we will meet in the next lecture